بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتین حضورات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا اسلام پہنچے ایک خوش خبری کے ساتھ آج کے کلپ کا آغاز کرتے ہیں یہ خوشی کی خبر ان نوجوانوں اور بچوں کے لیے ہے جنہیں پڑھنے کا بالکل شوق نہیں ہے جن کی ماں اور باپ لٹرلی ناکام ہو چکے ان کو سمجھا سمجھا کے اور ان پر زور لگا لگا کے ڈانٹ کے ڈبٹ کے پر وہ پڑھنے کو تیاری نہیں ہوتے اور ہم نے اس کورس کا نام رکھا ہے ان کے لیے خاص جنہیں پڑھنا پسند نہیں ہے تو پھر بھی دس شعبے ایسے ہیں جو آپ کو زندگی میں خوشحالی دلا سکتے ہیں کامیابی کا میں نہیں کہہ رہا جو آپ کو زندگی میں خوشحالی دلا سکتے ہیں یہ اپنی نویت کا ایک مختلف منفرد اور پہلا کورس ہے جو ڈیزائن کیا ہے میں چونکہ بہت سے ایسے خاندانوں کے بیٹوں کو بلکل بیرہ روی سے بچا کے اور جب وہ مایوسی کی دلدل میں گرنے والے ہوتے ہیں یا گر چکے ہوتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں جو ظاہر ہے وہ بچارے مسلطل ڈان ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں پڑھو پڑھو کچھ بچے ہیں جو میٹرک بھی نہیں کر سکتے ہیں ان کے اندر ابیلیٹی ان کے اندر ٹیسٹ اچھا ان کی اورینٹیشن نہیں ہے آپ ان کو کیسے پڑھا لوگے کچھ بچے کئی کئی سال لگاتے ہیں ایف اے میں ان سے نہیں ہوتا اور ماں باپ ان پر زور لگا لگا کے ان کے وقت بھی برباد کرتے ہیں اور پھر ان کے ظاہر ہے جس بات اور ان کی محبت ہر چیز دعو پر لگ جاتی ہے تو ہم نے اس کورس کو جو اس کی یوں سمجھے ہیں کہ بیس میں نے سوچی وہ یہ کہ اپنے بیٹوں کو جو پڑھنے میں انٹریسٹیڈ نہیں ہیں ان کو سیڑیاں دیں ان کی قدموں سے زمین نہ نکالیں چونکہ عام طور پر والدین ان کی اتنی بیزتی کرتے ہیں گھر میں بھی وہ بلکل نکو بن جاتے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بھائی بہن ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے کوئی آگے نکل رہا ہوتا ہے تو یہ بچارے اس کابل بھی نہیں رہتے کہ عزت سے جی سکے بہت سارے ماہو سال ضائع ہونے کے بعد جب یہ جاتے ہیں عملی زندگی میں تو دہا رہا بہت پیچھے رہ جاتے ہیں so it would be a gift for them ایسے والدین کیلئے بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ناکام نہ ہوں اور اپنے بھائی بہنوں کے سامنے عزت کے ساتھ بیٹھ سکیں یہ کورس ان کیلئے ہے اس کے دس حصے ہیں اور پچاس گھنٹے یہ آپ کے پاس رہے گا انشاءاللہ میرا خیال ہے یہ ہم آپ کو ستمبر کے وسط میں آپ کے لئے ایویلبل ہوگا جہاں ہمارے باقی کورسیں ہیں اخترباس.com پہ انشاءاللہ والعزیز اور پھر آپ اس کو دیکھ بھی سکیں گے انجوائی کر سکیں گے سیکھ سکیں گے اور خاص طور پر وہ اسادزہ بھی یا وہ ٹرینر اور وہ کانسلر کے جو لوگوں کو سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں میں یہ لگتا ہے ان کے لئے بھی یہ بہت ہیلپل ہوگا. ذارہ پیکٹکل وزڈم ہے کتابوں میں اس طرح کی باتیں نہیں ملتی یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے ازمائی ٹیسٹ کی اور بہت سے بچوں کو ناکامی کے اندھے کونے میں گرتے ہوئے روکا یا وہاں سے گرنے کے بعد اس کو اٹھا کے باہر نکالا اور انہیں ہیلپ آؤٹ کیا اب آتے ہیں آج کے سوال کی طرف اور یہ ہے راجہ ادنان کیانی صاحب کا وہ کہتے ہیں سر میں نے آج تک لڑکیوں کے ساتھ سٹیڈی نہیں کی کوئی ایڈکیشن میں کبھی نہیں پڑا اب میں چوبیس سال کا ہوں نہ میں کسی عورت سے بات کر سکتا ہوں اور نہ میں کبھی ان کو سمجھ سکتا ہوں اب مجھے بتائیں کہ میں عملی زندگی میں کیسے جاؤں میں جاپان میں ہوں اب میں شادی کرنا چاہتا ہوں پر میرے اندر ڈر ہے خوف ہے اور یہ ایک انجانی دنیا ہے کہ جو اس کو میں جانتا بھی نہیں ہوں تو کیا میں گناہ کر کے اس زندگی میں داخل ہوں خیالت نظرات اس سوال کا پہلا حصہ تو مزے کا تھا پر دوسرا حصہ بہت الارمنگ ہے وہ سارے لوگ جو ہمارے ہاں کوئی ایڈکیشن کی بہت مخالفت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں سو سو ان کے پاس وہ ہوتے ہیں دلائل ہم ان کو بھی وقتی طور پر ٹھیک مان لیتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں لیکن اس کوئی ایڈکیشن کا ایک فائدہ اگر مانے آپ تو سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ دونوں لڑکے اور لڑکیاں جب کلاس میں بیٹھتے ہیں گروپ ڈسکیشن ہوتی ہے اگزام دیتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کو ساتھ رہنا آجاتا ہے ایک دوسرے سے سیکس کی عزت کرنا بھی آ جاتا ہے کچھ لڑکیاں لڑکیاں ہوتے ہیں جو غلطی کرتے ہیں رشتوں میں چلے جاتے ہیں اور کتاہی اور گناہ کی رستے پر چلے جاتے ہیں لیکن بیچتر وہ ہیں جو کچھ اچھی چیزیں سیکھتے بھی ہیں جس کلاس میں لڑکیاں نہیں ہوتی وہاں کے لڑکے تو مہدھ ہو کے بھی نہیں آتے اچھے کپڑے بھی نہیں پہنتے ان کو ٹھیک سے ڈریس اپ ہونے پر ٹیچر عام طور پر پھر ٹانٹ کرتے ہوتے ہیں کاش اس کلاس میں کوئی لڑکی ہوتی تو تم انسان بن کے تو آتے مہدھ ہو کے خوشبو لگا کے تمہارے جسموں سے ہمک تو نہ آ رہی ہوتی اٹس فیکٹ یہ ہوتا ہے جن اداروں میں لڑکیاں نہ ہوں صرف لڑکے ہوں تو وہاں کی پرفارمنس کا میار بھی اور ہوتا ہے لیکن یہ جو راجت صاحب نے بات کی میں اسے بے شمار لڑکوں کو جانتا ہوں کیونکہ ان کی کانسلنگ کا مجھے موقع ملا کہ جو پیری فری سے آتے ہیں پیری فری ہم کہتے ہیں جو بڑے شہروں کے نواح میں قصبے ہوتے ہیں گاؤں ہوتے ہیں چھوٹے شہر یہ بچے شہروں میں آکے لاہور میں آکے پنجاب یوسٹری میں پڑھتے ہوئے ہاسٹل میں رہتے ہوئے تین کام کبھی نہیں کر پاتے وہ اپنے کپڑے بدلنے کی حمد نہیں کر پاتے وہ کبھی اچھی ڈریسنگ پہ نہیں جاتے جو شلوار قویز وہاں پہنتے ہوتے ہیں وہ اسی کو کیری کرتے ہیں تو ظاہر ہے کلاس میں بالکل بیک بینچر ہو جاتے ہیں نمبر دو وہ اپنے لہجے کو کبھی گروم نہیں کرتے وہ نئی زبان نہیں سیکھتے کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ لاہور آنے کے بعد کراچھی جانے کے بعد فیصل آباد اسلام آباد پشاور جانے کے بعد جب آپ یوسٹری میں ہو تو پھر آپ کے اندر آگ لگنی چاہیے at any cost آپ کو انگریزی آنی چاہیے انگریزی کا تعلق آخرت سے نہیں ہے انگریزی کا تعلق جنت اور جہنم کی زبانوں سے بھی نہیں ہے انگریزی کا تعلق دنیا میں کمیونیکیٹ کرنے سے اور اپنے لیے اپنی عزت اور اپنی وقت کا ایک بڑا حصہ لینے سے ہے جب اس بات کو آپ نہیں یاد رکھتے تو ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہو آپ پبلس ہر سمیشن کے اگزام میں جو مرضی کر لو اگزام پاس کر کے ٹاپ بھی کر لو انٹری پہ بھی فیل ہو جاتے ہو چونکہ آپ کی زبان کا وہ اکھڑ لہجہ اور وہ ٹھیٹ جو آپ کی چاہے وہ سرائکی ہو چاہے پنجابی ہو چاہے سندھی ہو جو جو بھی آپ کے زبان کے ساتھ ٹھیٹ وزن لٹک رہا ہوتا ہے وہ آپ کو گروہ نہیں کرنے دیتا نتیجہ تن آپ وہاں یورسٹری میں ہوتے ہوئے بھی بیک بینچے رہتے ہو تیسری چیز اپنی کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ ہاں پہ انٹریکٹ کرنا نہیں سیکھتے یاد رکھئے گا جو شہر کے لڑکے ہوتے ہیں ایک دن لگاتے ہیں جس سے انہوں نے سلام دعا کرنا ہوتا پاس جائیں گے مسکرائیں گے مسکرہت کا چھٹا پورا دیتے ہیں اور اس کے بعد چاہے پینے چلے جائیں گے اور جتنے بچارے پینڈو لڑکے ہیں بیٹھے حسرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہ ان کی ماں نہ باپ نہ چاچا نہ تاہ کچھ بھی سانجھا نہیں ہے ایسے جا رہے ہیں جیسے وہ یوں سمجھیں کہ برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں یہ منظر میں نے اپنی کلاس میں بھی دیکھا چونکہ میں کلاس میں اس وقت جاتا تھا جب کلاس شروع ہونے والی ہوتی تھی تو میری ٹیچر مجھے کہتے ہوتے تھے کہ تم وزٹنگ سٹوڈنٹ ہو جب ہی کلاس ختم ہوتی تو اس وقت میرے پاس یامہ ہوتا تھا یامہ ہنڈرڈ ابھی تو یامہ کا نیا موڈل آیا بڑا خوبصورت وان ٹو فائی والا تو تب میرے پاس یامہ ہوتا تھا اور اس کو پھر بھگاتا ہوا میں یونسٹری سے اچھرا جاتا تھا جہاں میں ہم قدم کا ایڈیٹر ہوتا تھا تو میرا فوکس اپنے کام پر زیادہ ہوتا تھا اب کلاس میں جو چل رہا ہوتا تھا نظر تو وہ آ رہا ہوتا تھا وہاں لڑکیاں بھی خوبصورت ہوتی تھیں لڑکے بھی ہوتے تھے جو شہر والے ان کے گروپ بھی ہوتے تھے جب یہ اکٹھی وہ کرتے تھے پڑھائیاں تو میں پھر سات نمبر میں یا ایک نمبر میں اگزام کے قریب جاتا تو جا کے جو دو تیر میرے دوست تھے وہ پڑھنے میں اچھے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ایک رات پوری سمسٹری میں یہ ایڈوانٹریج ہوتا ہے تو جو انہوں نے پڑھا ہوتا وہ دھوراتے میں اس کو سنتا رہتا سات گپ شپ کرتے رہتے تو کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پیپر میں میرے نمبروں سے زیادہ آتے تھے جو کہ ووکل میں اچھا تھا انگریزی میری جو مجھے پہلی دفعہ ہمارے اس وقت زفر جدون صاحب ٹیچر تھے بعد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بنے اور ما شاء اللہ وہ ان کی میسز تھی میڈم جدون اور وہ بھی اب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے وہاں تو انہوں نے مجھے پہلی دفعہ یو ایس ایس آر کے جو نظام تھا اس کے بارے میں پیزنٹیشن کا کہا تو آئی ڈو ریمیمبر باہولپور سے میں آیا ہوا تھا تو ٹانگیں تو کامپنی چاہیئیں تھی پر نہیں کامپی چونکہ وہ ایک دو راتیں میں نے لگائیں ان چیزوں کو سوچا ڈیزائن کیا یہ آئیڈیا اور ایشیوز کا پہ پر ہوتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ دس پندر منٹ ہوں گے جس میں انگریزی بولی پر وہ ساری عمر اور وہ لذت مجھے محسوس ہوئی کہ میں نے سکسیسفل یہ کر لیا آنے والی دنوں میں بھی میں نے سیکھا زبان بھی سیکھی پڑھنا بھی سیکھا اس کی وکیبلری بھی سیکھی سو یہ تینوں کام کرنے چاہیئے جب آپ یونیسٹری میں آتے ہیں لباس بدلنا چاہیئے اچھی ڈریسنگ کرنی چاہیئے جیسے باقی لوگ کر رہے ہوتے اتنے ہی پیسوں میں ہو جاتی ہے اور ٹرائی کرنی چاہیئے پینٹوں کو جینز شروع میں لے لیں پھر ڈریس پینٹ پہ آ جائیے اچھی شرٹس لیجئے پھر ان کو کیری کرنا سیکھئے ساتھ اس کے سوکس بھی ہوں گی مکیشن کی جگہ پھر لیسز والے جوتے آ جائیں گے بال بھی آپ کے وہ جو چپڑے ہوئے ہوتے ہیں تیلز اس کی جگہ دوسری آ جائیں گے بعض لڑکے ایسے بھی ہیں جو یونیسٹری میں چار چار پانچ پانچ سال رہے لیکن اللہ کے فضل سے یونیسٹری ان کا ککھ نہیں بگاڑ سکی جیسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں یہ شادیوں کے بعد بھی اپنی بیویوں کو صرف دوسروں کی کہانیاں سنا سکتے ہیں اپنی گرومنگ کی کوئی کہانی نہیں سنا سکتے تو تین چیزیں راجہ ادنان کیانی صاحب جو مس کر گئے لباس بدلنا چاہیے تھا زبان بدلنی چاہیے تھی اور اپنی کلاس کے لڑکیوں سے تھوڑا انٹریکٹ کرنا چاہیے تھا نیت بری کیے بھینا آپ دل میں کو برا گمان لائے بھینا بھی ان کے ساتھ گروپ میں بیٹھ سکتے تھے ان کے ساتھ پڑھ سکتے ان لڑکیوں کو پڑھنے کا زیادہ شاک ہوتا ان سے نوٹس لے سکتے تھے ایون یہ لوگ تو جو فیمل ٹیچرز ہیں ان کا کمرے میں نہیں جا سکتے ان سے بات نہیں کر سکتے تو ضرور کرنا چاہیے ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس عمر میں جب فرسٹیشن زیادہ ہوتی ہے پھر سوچتا ہے اب میں کسی کو پیسے دے کہ اس سے بات کروں اس کے ساتھ زندگی کا آغاز گناہ سے کروں تاکہ تھوڑا مجھے عورت کا پتہ چل جائے تو that's not fair یہ بہت نونسنس والی بات ہے بعض ایسی مجھے کیا کہنا چاہیے کنسلٹنٹ یا جو نفسیات دان ہیں ان کے کیسز بھی مجھ تک پہنچے کہ انہوں نے بھی کچھ لوگوں کی ڈپریشن کو یا شرمہت کو اور جھجو کو دور کرنے کے لیے ان کو یہ دیا رستہ کہ تم بزاری حسن چلے جاؤ کسی عورت کے ساتھ تم وقت گزارو یہ گناہ ہے سوچنا بھی گناہ ہے اس کام کے طرف جانا بھی گناہ ہے سو ایسی ہماکت کبھی نہیں کرنی چاہیے ہر چیز اپنے وقت پہ بندہ کرے تو بعد میں پھر یہ پریشانی اور پریشمانی نہیں ہوتی اختر عباس کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم